بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب نے دیکھا کہ چھبیس روپے فی لیٹر پیٹرل بڑا ہے ابھی ذرا انتظار کیجئے ابھی یہ چار سو پر بھی جانا ہے ساڑھے چار سو پر بھی جانا ہے پانچ سو پر بھی جانا ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ قوم لائنوں میں لگ کر پیٹرل ڈلوائے گی آخری دن پر کہ کل پندرہ بیس روپے مہنگا ہو جائے گا تو ہم خرید لیں بے فکریں جب تک عوام خریدتی رہے گی چاہے ہزار روپے ابھی چلا جائے جو مرضی ہو جائے عوام خریدتی رہے گی اور اس کے بعد پیٹرل مہنگا ہوتا رہے گا ایک چیز لیکن اب آپ دیکھئے کہ اس ساری صورتحال میں جو سب سے بڑا معاملہ سامنے آیا وہ آیا ہے اس دفعہ آئی ایم ایف کی جانب سے آئی ایم ایف نے دیکھا ہے کہ پیٹرل کی قیمت انہوں نے ہماری مان لی ہے تو ابھی ساری صورتحال کے اندر انہوں نے پاکستان کے سامنے ایک اب تک کا سب سے خطرناک سب سے خطرناک انہوں نے مطالبہ کر دیا اور کہا ہے دو مور پوچھا بھی کس دفعہ دو مور کون سے والا کیسا دو مور انہوں نے کہا گیس کا ریٹ پنتالیس فیصد بڑھا دیں اور کہا ہے کہ گیس کا ریٹ بڑھا کر چار سو پینتیس عرب روپے آپ نے جمع کرنے ہیں عوام کے اوپر یعنی آپ کی جو بجلی ہے تو مہنگی ہے مثال کے طور پر گیس کا بل اگر آپ کا سو روپے آ رہا ہے تو سو روپے میں آپ پنتالیس روپے مزید ایڈ کر لیں انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا اور عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یکم اکتوبر سے اور یہ کب ہونے جا رہا ہے یہ چند دنوں بعد یکم اکتوبر سے اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ یکم اکتوبر کو آپ کے پیٹرل کا ریٹ بھی بڑھ جائے مزید اور اس کے بعد پنتالیس فیصد گیس کا ریٹ بڑھے گا اور آپ ذرا سنتے چاہیے گا کہ وہ گیس کا ریٹ کون سا ہے یعنی گیس کے ریٹ کا جو اطلاق ہے اضافے کا وہ یکم جولائی سے ہوگا امیجن کر لیجئے کہ یکم جولائی سے ہوگا کون سی یکم جولائی یعنی اس ملک کے اندر سب سے بڑی تباہی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے گیس استعمال کر لی اور گیس یا پیٹرل استعمال کر لیا تو جو استعمال کیا ہوتا ہے اس پر آپ کو پیسے بے کرنے پڑھتے ہیں یعنی جو گیس عارفین ہے اکتوبر سے لے کر دسمبر کے بلوں میں جولائی یا ستمبر کے باجبات کلیئر کریں گے امیجن کر لیں ذرا یعنی یہ کبھی زندگی کے اندر آپ نے صورتحال دیکھی کہ آپ نے پچھلا کچھ ہوا تو وہ آپ نے باجبات کلیئر کرنے ہے پینتالیس فیصد آپ نے گیس مہنگی کرنی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ساری صورتحال کے اندر کتنی تباہی ہے کہ آپ جس چیز کا بل پی کر چکے ہوں آپ جس چیز کو استعمال کر چکے ہیں اب اس کا جو اطلاق ہے وہ گھریلوز عارفین پر ہے کمرشل ہے تندور ہوتل مالکان اور اس کے رہوہ سینجی سٹیشن یعنی سنت کی سینجی گیس اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ پینتالیس فیصد جب گیس مہنگی ہوگی تو جو آپ کی خاص اور پر روٹی ہے اس کا ریٹ پینتالیس فیصد بڑھ جائے گا روٹیاں بڑھ جائیں گی لوگ جو پہلے ایک کھتے تھے اب وہ آدھی بر آ جائیں گے پھر اس ساری صورتحال میں گیس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے بیجلی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے اور ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے کہا ہے کہ جی ہم بیس سے تئی ستمبر تک ہم ہڑتال کریں گے پیہ جام اور پیہ جام ہڑتال میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ جی اب ہم نے کاروبار نہیں کرنے اب ہم سے کاروبار نہیں ہوتے اصل میں جو اس ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے کیا خفیہ معاہدہ کیا ہوا ہے وہ نہیں کوئی بتا رہا گیس آپ کی مہنگی بجلی مہنگی لیکن جن کو مفت یونٹس ملنے ہیں مفت گیس ملنی ہیں مفت ڈیزل ملنا ہے رنٹ گھر کا ملنا ہے مفت منٹس ملنے ہے پیٹرل ملنا ہے ان کا ایک فیصد بھی کمی کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پر آپ ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اتنی زیادہ خطرناک صورتحال ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے سری لنکا میں ابھی میچ ہوا آپ سب نے دیکھا ڈیفالٹ کر گیا تھا اس کے بعد جو سٹیڈیم بھرے ہوئے تھے ان کی قوم کے اندر کہیں نہ کہیں جذبہ موجود ہے ہمارے یہاں پر کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں پر مکمل طور پر سٹیڈیم بھی ویران ہوتے ہیں لوگ اتنے افسٹ ہو چکے ہیں مہنگائی سے ذہنی مریض بن گئے پاگل ہو گئے غصہ ہے کوئی اچھی بات کر دیتا ہے تو نیچے گالیاں دے دیتے ہیں یعنی یہ اب صورتحال ہے کہ چاہے وہ سوشل میڈیا پر وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اب اصل میں جو اکنومک ڈبلیمنٹس ہیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے وہ جی پٹری بڑ چڑ گئی گاڑی وہ جی فلانا فلانا آپ کو انبازہ ہی نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی کے اندر جو باہر کے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پیسہ نہیں انویسٹ کرتے آپ کبھی ڈی ایچے کے آفیسز جائیں وہاں پر جا کر دیکھیں ایک وقت تھا کہ وہاں پر اگر آپ نے فائلیں اپنی ٹرانسور کروانا ہوتی تھی پلاٹ گھر یا کچھ بھی تو آپ کا نمبر ہی نہیں آتا تھا کئی کے گھنڈے آپ کو انتظار کرنا پڑتا تھا اور اب آپ کئی کے گھنڈے بیٹھے رہے تو کوئی بندہ ہی نہیں وہاں پر ہوتا یعنی اتنی آپ کے مارکٹ گر چکی ہے انویسٹر جو باہر کا وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر مثال کا طور پر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میں اس ملک کے اندر گارمنٹس کی فیکٹری لگاتا ہوں یا اور میں اور بہنڈ ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور لیڈی اس ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے اس کا کیا مطلب ہے اب جب گیس اور بجلی مہنگی ہوتی ہے تو نہ آپ انٹرانچہ سطح پر اچھے فوٹبال بنا کر دے سکتے ہیں ہماری فیکٹریز میں جو کام ہوتا ہے وہ آل موس ختم ہو جاتا ہے آپ کی فیکٹریز کے اندر نہ کپڑا تیار ہو سکتا ہے نہ کچھ کیونکہ جو آپ کی کاؤسٹ ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اب ہمارے مقابلے میں اگر بھنگلہ دیش کہے گا کہ ہم وہی چیز پاکستان سو روپے کی دے رہا ہے تو میں آپ کو پچاسی روپے کی دے دوں گا تو سوچئے ذرا جو یہاں پر بنا رہا ہے اگر بھنگلہ دیش اس کو پچاسی کی دے رہا ہے انڈونیشیا دے رہا ہے ویتنام دے رہا ہے تو ہماری تو کاؤسٹ ہی نویے کی آرہی بنگلہ دیش کے اندر ایک بندہ پینسٹ کی وہ چیز بناتا ہے پچاسی کی دے رہا ہے بیس روپے کمہ رہا ہے ہمارے یہاں پر نویے روپے کاؤسٹ آ رہی ہے اور ایک بندہ کہتا ہے میں منیمم بی آر چلو رکھ کر سو روپے کا بھیجل تو آپ بتائیے وہ کیسے کرے گا کیونکہ بجلی آپ کی مہنگی ہے آپ کی گیس مہنگی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہے آپ کی ہر چیز مہنگی ہے کل رات کچھ ابیس روپے لیٹر بڑھا آج دیکھیں آپ لوگ مارکٹ زر آئے جا کر دیکھیں اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو لوگ مارکٹ میں اس وقت موجود ہیں ایک منٹ کے میں آپ کو پتا چل جائے گا تمام چیزوں کی قیمتیں کھانے بھی نہیں کی اشیاء ہو پیمپرز ہو کچھ بھی ہو آج صبح صویرے اٹھتے ہی تمام لوگوں نے پچیس تقریباً فیصد تمام چیزیں مہنگی کر دی یعنی ریٹ پیٹرل کا اتنا نہیں بڑھا ریٹ پیٹرل کا اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً دس فیصد بڑھا ہے لیکن لوگوں نے پچیس فیصد مہنگا کر دیا اور ابھی مزید بڑھنا ہے اب اصل میں پرابلم یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو پروانی دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم تیار ہے وہ صحیح اس ساری صورتحال میں جو معاملہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ مہنگے سے مہنگا خرید لے گی مہنگے سے مہنگا پہن لے گی آپ تمام کی جتنی مہنگی چیزیں ہوں گے ہم خریدنے کو تیار ہے یعنی ابھی آپ جا کر دیکھ لیں تو رش کتنا لگا ہے آپ صرف آخری مہنے کی ڈیٹ جو گی اس پر دیکھئے گا کیونکہ غالباً پھر ہو سکتا ہے پندرہ سولہ دن بعد ریٹ بڑھ جائے جب ریٹ بڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد لوگ گاڑیوں کو لے کر جائیں گے باعث ہوگے کل پیٹرل مہنگا ہونا ہے آج دلوالو ہماری یہ جو سٹریٹیجی ہے اس کی وجہ سے مزید چیزیں بڑھے ہیں ابھی تو یہ معاملہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے پراپٹیز ہر چیز آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو چکی ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی دیکھیں ڈالر چاہے کم ہو گیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے بتائیے تیس پہنتیس روپے کم ہوا مہنگائی اس سے ڈبل ہو گئی یہ ڈالر دس روپے کا بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے عوام کو تب فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس کی جو کموڈٹیز ہیں وہ سستی ہو افغانستان میں اس وقت چونسٹھ افغانی کا مل رہا ہے پیٹرل اور اس ساری صورتحال میں لوگ کہتے ہیں وہ جو کرنسی کا مقابلہ کریں اور بھئی کس نے کہا تھا کرنسی اپنے گراؤ افغانستان سے زیادہ سٹرونگ ہماری کرنسی تھی تو اب افغانستان کی کرنسی سٹرونگ ہے تو انہوں نے تمام چیزیں وہاں پر مہنگی کیے پاکستان میں آپ یقین کیجئے جو ایک ویڈیو چل رہی ہے ہم آپ کو ویڈیو دکھانا نہیں چاہتے اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کا انہوں نے انٹرویو کیا اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم باکستانی مسلمانی ہیں ہم انڈی اور مسلمان اگر ہم باکستان میں ہوتے جو دو چیز ہمیں یہاں کی چالیس روی کی ملتی ہے باکستان میں وہ ہمیں پانچ سو کی ملتی آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی والے اس کو کر کیا رہے ہیں بی جے پی والے دھڑلے سے کیمپین چلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہندوستان کے مسلمان اور خاص اوبر کشمیریوں کا سلسلہ یہ کر دیا ہے کہ ایک وقت وہ کہتا تھا کہ ہم نے باکستان جانا ہے ہم نے باکستان کا حال یہ کر دیا وہ اصل میں مودی خود اس کو کریڈٹ دیتا اور کہتا ہے میں نے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ کٹورا لے کر گھومتے پھرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باکستان کا یہ حشر کر دیا یا باکستان کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ اب یہاں کے لوگ کہتا ہیں کہ ہم نے ادھر نہیں جانا دیکھیں ایک بات سمجھئے اگر کسی ملک کے اندر پانچ لاکھ سے چھے لاکھ روپے کی گاڑی ملتی ہے اور آپ کے ملک میں وہی گاڑی پینتیس لاکھ کی ہے تو بتائیے کون اس ملک میں جائے گا یہ سمپل سی ڈائنیمکس ہے انڈیا کے اندر اس وقت ڈیجیٹل پیمنٹ کا یہ سلسلہ ہے کہ وہاں پر اب شادیہ ہوتی ہیں تو دلہن اپنے ہاتھ کے اوپر کیو آر کوڈ رکھتی ہے اور سارے سکین کرتے ہیں سکین کرنے کے بعد پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں اور ہماری صورتحال ہے دیکھیں چاند بر جنہوں نے جانا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ریسرچ چاہیے ریسرچ تب ہوتی دب دماغ فریش ہو جب آپ کو پتا ہوں نان مہنگا روٹی مہنگی آٹھا مہنگا دال مہنگا چینی مہنگی پیٹرل گیس یہ چیزیں مہنگی تو بتائیے آپ کیا کریں گے تو حالات جس جانب جا رہے ہیں آپ کے یہ اصل میں انڈ ہو گیا ہے عوام کی تباہی کا لیکن شاید ہم پانچ سو کا بھی پیٹرل ڈلوالیں گے شاید ہم ہزار کا بھی ڈلوالیں گے لیکن یاد رکھئے گا ایک حد سے باہر جا کر لوگ اپنی گاڑیاں پاک کر دیں گے سیل ڈراؤپ ہو جائے گی مکمل طور پر لوگ چھوڑ دیں گے باہر آنا جانا اور یہ صورتحال اب آنے والی ہے اور اس ساری صورتحال میں کجیبوں گریب تماشا یہ ہے کہ پرائیوٹ کمپنیز کو لانچ کرنے کی تیاری ہے کہ آپ فلانی فلانی بجلی لے لے اور وہ پرائیوٹ کمپنیز بجلی کی کن کی ہوں گی وہ سی مافیا کی ہوگی جو 75 سال سے آپ کو چھوڑ سر آئے تو عمام کے لئے کوئی ریلیف نہیں ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں